ہمارے ساتھ نیشنل پارٹی بارخان کے ظلائی صدر میر عبدالکریم خیدران صاحب موجود ہے مقامی صحافی انورجان جو کہ دو ماہ پہلے اس کا بیدرگی سے قتل کیا گیا ہے اس حوالے سے نیشنل پارٹی بارخان کی جانب سے میٹنگ کی کی اور پریس کانفرنس بھی کی کی اس وقت میر عبدالکریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ اس حوالے سے کیا بتائیں شکریہ میں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے آپ لوگوں کا ساتھی تھا بلا وجہ اس کو کیونکہ وہ ایک انٹی کریفشن جنرلس تھا وہ یہاں کی جو جتنی کریفشن ہو رہی تھی جتنی لاکانونیت ہو رہی تھی جتنی یہاں پر زیادتیاں ہو رہی تھی اس کو وہ اپنے دیرے گلم لارہا تھا اسی وجہ سے مقتدر لوگ اس سے ناراض تھے اسی گنیات پر یہاں کے منتقل نوائے دینے قرائے کے قاتلوں سے اس سے قتل شہید کرایا اس شہادت کے بعد نہ صرف بارخان میں وسیع پائمانے پر احتجاج ہوا بلکہ بلوشتان بھر میں پاکستان بھر میں اور جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں آج تک آج تک کسی ایک بندہ بھی سنگل بندہ بھی ان کے پاس نہیں کیا ہے کیونکہ آپ نے کوئی مرغی کو مارا ہے یا ایک انسان کو شہید کیا ہے اور بلکل انتظامیہ جانت دار ہے انتظامیہ ہم یہ سمجھتے ہیں نہ صرف انتظامیہ بلکہ ریاست کے تمام وہ ادارے جو ایلانڈ آٹر کو منٹن کرنے میں جن کی ذمہ داری بنتی ہے اس جرم میں وہ شریک نظر آتے ہیں اور خیترانوں میں تمام خیتران قبائل میں اس وقت ایک سوائل یا نشانوں بنے ہوئے ہیں سر ابھی تک قاتل ایک بھی گرفتہ رہے ہیں انتظامیہ اس طرح خموش رہے ہیں ہمارا ستارہ تاریخوں پھر احتجاج ہے یہاں پر احتجاجی پروکرام ہے دلی ہائٹ کوارٹر بارخان میں اور اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ کو لائے عمل دیں گے آپ سافیو کو تھامنے وہ تمام چیزیں ہم اپنے رکھیں جی بلکل میرے عبدالکریم خیتران صاحب کا کہنا در تحال تو انتظامیہ کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئے ستارہ کو ہماری احتجاج ہے یہاں پر ریکارڈ کیا جائے گا اس کے بعد ایندہ کا لائے عمل بھی تیار کیا جائے گا جی